ملک بھر میں آپریشن ردد الفساد شروع کرنے کا اعلان سیول آرن فورسز کے ساتھ مل کر دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا قلعہ فما کیا جائے گا آپریشن میں مرکزیت نیشنل ایکشن پلین کو ہی حاصل ہوگی آرمی چیف کی زیر ستارت اجلاس میں فیصل پنجاب حکومت کی طویل مضاحمت کے باوجود بالآخر رینجرز کو ساٹھ روز کے لیے اختیارات مل گئے وفاق نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا پنجاب رینجرز کے پانچ ونگز مقصوص علاقوں میں فرائض سر انجام دیں گے دہشت گرد کہیں بھی چھپے ہوں رینجرز کاروائی کرنے کی مسلح افواج اور رینجرز کو پنجاب کے مقصوص علاقوں میں چھاپوں گرفتاریوں کے لیے پولس کے تمام اختیارات حاصل ہوگے بغیر وارن گرفتاری اور تلاشی بھی کر سکیں گے یہ جوائنٹ آپریشنز ہوں گے رینجرز دونوں مل کر یہ یہاں پر جو بھی ایسے ایلیمنٹس ہوں گے جن کا ان دہشت گردوں کے ساتھ کوئی بھی لینکج ہوگا اس کے لیے یہ دونوں مل کر کام کریں گے رینجرز سی ٹی ڈی کے ساتھ مل کر اور انٹیلیجنس اطلاعات پر کاروائی کرے گی ترجمان پنجاب حکومت رینجرز کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے تمام اختیارات دیے گئے ہیں گرفتاریوں اور تلاشی کا اختیار بھی حاصل ہوگا وزیر قانون رانا صلی اللہ فضائیہ کی پاک افغان سردی علاقوں میں کاروائی متعدد دہشت گرد حلاق کئی ٹھکانے تباہ کراچی میں مبینہ پولیس مخابلہ آر دہشت گرد مارے گئے پیپلز پارٹی نے آپریشن رد الفساد کی حمایت کا اعلان کر دیا دہشت گردی اندرونی ہو یا بیرونی اب ختم کر کے ہی دم لیں گے سندھ میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہے باقی صوبے بھی عمل کریں بلاول بھٹو زرکاری فوجی عدالتوں میں توسی کے معاملے پر حکومت اور آپوزیشن میں اتفاق نہ ہو سکا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو حکومتی ڈرافٹ پر تحفظات وزیر قانون زاہد حامد کہتے ہیں کہ دو جماعتوں نے پرانی ترمیم کی حمایت اور دو نے مخالفت کی حدیبیا پیپرز ملز مقدمے کو پینامہ کیس سے منسلک نہ کیا جائے اٹرنی جنرل کی استیدہ حدیبیا کیس میں الزامات سچ تھے تو انہیں دفنایا کیوں گیا اور آپ ان کے غلط ہونے پر اتنا اسرار کیوں کر رہے ہیں جسٹس عزمت کے ریمارکس اٹرنی جنرل صاحب آپ دلائل میں پارٹی نہ بنے عمران خان کو پانامہ کیس کا فیصلہ کل تک آنے کی امید کہتے ہیں عدالت میں نیب کا جنازہ نکل گیا ہے چھے باریاں لینے والے اداروں کو مزید تباہ کر دیں گے تحریک انصاف دباؤ ڈال کر عدالت سے فیصلہ لینا چاہتی ہے یقین ہے کہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا وزیر آزم سپریم کورٹ سے سرک و روح ہوں گے لیگی رہنماؤں کا جواب سپریم کورٹ میں انوشہ رحمان نے صحافی کا موبائل فون چھین لیا ریکارڈنگ بھی ضائع کر دی صحافیوں کا وزیر مملکت کے خلاف احتجاج سحافی نے وزیر مملکت کے خلاف خانہ سیکیٹریٹ میں درخواست جمع کر دی انوشہ رحمان کہتی ہیں چھپ کر ویڈیو بنانا غیر قانونی ہے وزیر آزم نواز شریف تین روزہ دورے پر ترکی پہنچ گئے ترک صدر سے ملاقات اور مجھترے کا اجلاس سے خطاب کریں گے وفاقی مزرع بھی وزیر آزم کے ہمراہ ینگ ڈاکٹر کا انٹی کرپشن اہلکاروں کے خلاف کاروائی کے لیے ارطالیس گھنٹے کا آلٹی میٹم مطالبات نہ مانے گئے تو ہرطال کا دائرہ پنجاب بھر میں پھیلا دیا جائے گا ڈاکٹر کی دھمکی ایسا کچھ نہیں کیا ہے جس سے ملک کا نام خراب ہو جو چیزیں ہوں گے سامنے آجائے پی ایس ایل فکسنگ اسکینڈل میں مواتل کیے گئے خالد لطیف کے بعد شرجیل خان نے بھی چپ کا روزہ توڑ دیا کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں کیا جس سے ملک کی بدنامی ہو ادالت جاتے ہیں یاد رکھئے گا آپ کا تو ٹی وی بھگ جائے گا آپ سب کا تو ٹی وی بھگ جائے گا لیکن پاکستان کی عزت خراب ہو جائے گی ادالت پھر یہ ابھی کا انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا پھر پورا کچھا چھتا کھولے گا شرجیل اور خالد کو وطن واپس نہ بھیجا جاتا تو دبائی میں جیل ہو جاتی ادالت میں معاملہ گیا تو نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا شویہ بختر کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسمائے اکبار اور میں ہوں اور باپ جہنگیر ہیڈلائنز آپ نے جانیے بولٹن کا آغاز کریں گے آپریشن رد الفساد سے دہشتگردی کے خلاف ملک بھر میں نیا آپریشن رد الفساد شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا رینجرز پنجاب میں خصوصی کاروائیاں کرے گی جبکہ ملک بھر میں نیشنل ایکشن پلین کے تحت پہلے سے جاری کاروائیاں بھی بدصور جاری رہیں گے دہشتگردوں کے ٹھکانوں کا بلا انتیاس خاتمہ کیا جائے گا چار صوبہ اور فاتہ میں دہشتگردی کی نئی لہر آئی ججز، وکلا، پولس اور مزارات نشانہ بنے سو سے زائد افراد لکمہ اجل بن گئے پاک فوج کے سپا سلار جرنل کمر جاوید باجوہ لاہور میں پنجاب کے تمام کور کمانڈرز، پنجاب رینجرز کے سربراہ اور خفیہ داروں کے سربراہان کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے دہشتگردی کی نئی لہر کے خلاف نئے آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا دہشتگردوں نے چاروں صوبوں کو نشانہ بنایا اسی لئے نئے آپریشن کا دائرہ بھی پورا ملک ہوگا آئی ایس پی آر کے مطابق اجلاس پہ فیصلہ کیا گیا کہ نیشنل ایکشن پلین پر مکمل عمل درامت کیا جائے گا آپریشن رد الفساد کا مقصد دہشتگردوں کے باقی اور خفیہ ٹھکانوں کا بلا امتیاز خاتمہ ہے دہشتگردی کے خلاف اب تک کی کامیابیوں کو مستحقم بنایا جائے گا پاک فضائیہ، بحریہ، سیویل آم فورسز، قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے بھی آپریشن کا حصہ ہوں گے دہشتگردی کے خلاف آپریشن کے وسیع تناظر میں رینجرز پنجاب بھر میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں کرے گی ملک بھر میں دہشتگردوں کے خلاف جاری کارروائیوں کو مزید تیز کیا جائے گا اور سرحدی سیکیورٹی بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی ترجمان پاک فوج کے مطابق آپریشن کے تحت ملک کو اسلے اور بارو سے بھی پاک کیا جائے گا ارنازین پنجاب میں آپریشن کے خلاف حکومت پنجاب کی دس سالہ مزاحمت دم توڑ گئی کیونکہ وفاقی وزیرت داخلہ نے رینجرز کو پنجاب منصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت آپریشن کے خصوص اکتیارات سونٹی ہے رینجرز کی پانچ ونگز حکومت پنجاب کے بتائے گئے علاقوں میں آپریشن کریں گی پنجاب میں شدت پسندی کی پناگاہوں کا الزام پرانا ہے پنجابی طالبان کلدم تنظیموں کے ہیڈکوارٹرز سلپر سیلز اور تربیتی مراکس کے الزامات بار بار الگتے رہے ہیں پنجاب میں ہم کیوں نہیں آپریشن شروع کر رہے ہیں پنجاب میں پابند تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں ان سے ان کو کیوں نہیں نوٹ کیا جا رہا ہے ایجنسیاں اپنا کام کیوں نہیں کر رہی ہیں بہت سے سوالات ہیں جو قوم کے ذہن میں آتے ہیں تاہم حکومت پنجاب نے اس کی بار بار تردید کی ہے اور پنجاب میں بڑے پیوانے پر آپریشن کی ہر محاصل پر مخالفت کی ہے لاہور دھماکے کے بعد بھی وزیرالہ پنجاب رینجرز آپریشن کے حامین نہیں تھے رینجرز ہو آمی ہو پولیس ہو یہ سب ہماری ملک کے بڑے ساسے ہیں عظیم ساسے ہیں اور جتنی بھی ضرورت پڑے ہم لیں گے ریکویسٹ کریں گے رینجرز بھی لیں گے ضرورت پڑے گی تو پھر یوں ہوا کہ نئی فوجی قیادت نے دہشتگردی کی نئی لہر کے خلاف نئے اقدامات کا فیصلہ کر لیا نئی صورتحال میں حکومت پنجاب کی پوری دہائی پر محیط مزہمت دم توڑ گئی خود مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت نے رینجرز کو پنجاب میں آپریشن کے اختیارات دے دیئے فیصلہ اسلام آباد میں وزیر داخلہ چودری نصار کی زیر صدارت آلہ سطح کے اجلاس میں کیا گیا مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوہ وفاقی سیکریٹری داخلہ اور چیف سیکریٹری پنجاب سمیت دیگر آلہ حکام بھی اجلاس میں شریک تھے اجلاس میں انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت پنجاب میں رینجرز کو دو ماہ کے لیے اختیارات دینے کی منظوری دی گئی نوریفکیشن کی مطابق رینجرز کو انصداد دہشتگردی ایکٹ کی دفعہ پانچ کے تحت حاصل اختیارات سوپ دیے گئے ہیں رینجرز کی پانچ ونگز حکومت پنجاب کے بتائے گئے علاقوں میں تائنات کی جائیں گی یہ اختیارات ساٹھ روز کے لیے دیے گئے ہیں سیکیورٹی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت رینجرز کو سویل اداروں کی معابلت میں کام کرنا ہوتا ہے اختیار ملنے پر رینجرز والے چھاپے مارنے گرفتاریاں کرنے کے مجاز ہوتے ہیں اجلاس میں وزیر داخلہ چودری نصار نے کہا کہ حکومت دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے پور عزم ہے دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ان کے سہولتکاروں کا تحاکب کیا جائے گا ماہرین کہتے ہیں کہ سیاسی دباؤ اور کم سہولیات ہی وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے پولیس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے پنجاب میں رینجرز کو اختیارات دینے کی سفارش صوبائی ایپیکس کمیٹی نے کی تھی جس کی بنیاد پر وفاقی حکومت نے اس کی منظوری دی فوج اور رینجرز کو پولیس کے تمام اختیارات حاصل ہو گئے ہیں رینجرز کو پنجاب میں ملنے والی اختیارات آخر ہیں کیا یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے بیرو چیف اسلام آباد شوکت پراچہ سے جو ہمیں ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہوں گے شوکت یہ بتائے گا وہ کون کون سے مخصوص علاقے ہیں جہاں رینجرز اب کاروائی کر سکے گی دیکھئے فائنلی یہ مرحلہ ہو چکا ہیتا ہے کہ آج فیڈل گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ کی درخواست پر انٹی ٹرئیزم ایکٹ نائنٹی نائنٹی سیون کی کلاوز فور کے تحت یہ اختیارات جو دینے ہیں اور اس میں جو ڈپلائیمنٹ کرنی ہے سیکشن چار کے تحت آج پانچ ونگز مخصوص کی گئی ہیں یہ تو ڈپلائیمنٹ کا سیکشن چار ہے جبکہ سیکشن پانچ کے تحت وہ پاورز ہیں وہ پاورز ہیں کیا ان پاورز کے مطابق فوج اور لا انفورسمنٹ ایجنسی یا سیول آرمڈ فورسز یا پولیس کو وہ تمام اختیارات حاصل ہوں گے جو کہ پولیس کو ہیں اختیارات اور اس میں بغیر آریسٹ ورینٹ کے کسی کو آریسٹ کر سکتی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی سیول آرمڈ فورسز یا آرمڈ فورسز نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ کسی جگہ کی کسی پریمیسز کی گھر کی دفتر کی کسی اور جگہ کی تلاشی بھی لے سکتی ہے بغیر ورینٹس کے تیسری پاور یہ ہے کہ اگر آفیسر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی گروپ وہ ٹیرریزم کا ایکٹ کر سکتا ہے یعنی دہشت گردی کی کاروائی کر سکتا ہے یا پھر وہ شیڈیول آفینس کر سکتا ہے تو اس کو گولی مارنے کا اختیار بھی ہے گولی مارنے میں شرط یہ ہے کہ سیونٹین گریڈ کا افسر اس کا حکم دے سکتا ہے کہ اب فائر کھولا جائے جہاں تک علاقوں کا تعلق ہے یہ ڈپلائیمنٹ یا پانچ ونگز جو پنجاب حکومت کو دی گئی ہیں یہ ٹیرریزم ایکٹ سیکشن فور کے سب کلاس ٹو کے تحت ہیں کلاس ٹو یہ کہتی ہے کہ صوبائی حکومت فیصلہ کرے گی کہ کہاں کہاں پہ ان کی ڈپلائیمنٹ کرنی ہے جو حکومت پنجاب کے مختلف عدداروں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ سرحدی ازلا کے حوالے سے بات ہوئی ہے سرحدی ازلا بوت انٹرنیشنل بورڈر اور پنجاب کے جو سرحدی ازلا ہیں اگر پنجاب کے اندر سرحدی ازلا دیکھے جائیں بلوشتان یا اکی پی کے ساتھ تو اس میں راجنپور باولپور رہیم یارخان ہیں سیکیروٹی فورسز کو بغیر بورن گرفتاری اور تلاشی کا اختیار بھی حاصل ہوگا جبکہ سیکیروٹی فورسز کو فائرنگ کا اختیار بھی حاصل ہوگا پولیس والے تمام اختیارات فوج اور رینجرز کو حاصل ہوں گے شاکت پر آچا بہت شکریہ ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وفاقی وزارت داخلہ نے پنجاب میں رینجرز کی ساتھ روز کے لیے تائیناتی کی منظوری دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے پنجاب میں رینجرز آپریشن کے حوالے سے ہمارے نمائندے کامران راجپوت نے صوبائی وزیر قانون رانہ سناؤلہ سے خصوصی گفتگو کی ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں جی وفاقی وزارت داخلہ نے رینجرز کو پنجاب میں اختیارات دے دیئی ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر قانون رانہ سناؤلہ صاحب ان سے ہم مزید معلومات دیں گے جی رانہ صاحب آپ بتائیں گے کہ یہ جو اختیارات دیئے گئے ہیں اب رینجرز پنجاب میں کس طرح آپریشن کرے گی دیکھیں رینجرز جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی جو ہماری دہشتگردوں کے خلاف آپریشن جاری ہیں اس میں پہلے بھی ان کا بھرپور توابن ہمارے توابن ہمارے ساتھ رہا ہے اور اب وہ مزید بااختیار اور زیادہ سا ٹریند سے جو ہے وہ دہشتگردی کے خلاف جو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہیں اس میں سی ٹی دی کے ساتھ جو ہے وہ حصہ لے سکیں گے اور جو اب اجازت یا نوٹیفکیشن ہوا ہے اس میں ان کو ارسٹ اور سرچ کے اختیارات بھی حاصل ہوں گے جی رانس اب اس پہ اپوزیشن جو پنجاب کے وہ ایک یہ اتراز کر رہی ہے کہ آپ نے انہیں مکمل اختیارات نہیں دیئے اس سوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں دیکھیں وہ اپوزیشن جو ہے نا اس کے تو مقاصد ہی آ رہے ہیں انہیں نہ دہشتگردی کے خلاف آپریشن سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی انہیں دہشتگردی کے خلاف جو پوری قوم پرعظم ہو کے متحد ہو کے جنگل لڑی نہ اسے کو غرض ہے دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کرنے میں رینجرز کو وہ تمام اختیارات حاصل ہیں جو ملکہ آئین اور قانون جو ہے وہ کسی بھی لا انفورسنگ اینجنسی کو دے سکتا ہے جی بہت شکریہ رانہ صاحب یہ تھے رانہ صلی اللہ جو واضح کر رہے تھے کہ رینجرز گردی کے خلاف کاروائیوں کے حوالے سے مکمل اختیارات پنجاب میں بھی حاصل ہوں گے جی رانہ صلی اللہ کا موقف تو اپنے جانا اب ترجمان پنجاب حکومت پنجاب کا موقف جانتے ہیں ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں رینجر سی ٹی ڈی کے ساتھ مل کر کاروائی کرے گی انہوں نے یہ گفتگو آج نیوز کے پروگرام پاکستان ایٹس سیون میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے گئے سوں گے سوں گے سی ٹی ڈی رینجرز دونوں مل کر یہ یہاں پر جو بھی ایسے ایلیمنٹس ہوں گے جن کا ان دہشتگردوں کے ساتھ کوئی بھی لینکج ہوگا اس کے لیے یہ دونوں مل کر کام کریں گے جیسے آج یہ رد الفساد کا جو فیصلہ کیا گیا ہے جی اس میں ان کا ایک میجر میجر شیر ہوگا ان کا یہ رینجرز کی اور سی ٹی ڈی کی ایک جوائنٹ آپریشنز ہوں گی اور یہ ہر اس ایلیمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں گے جہاں پر کوئی انفرمیشن ملے گی پہلے والے جو آپریشنز تھے وہ ٹائم اینڈ اگین جب کبھی ضرورت پڑتی تھی تو بلوایا جاتا تھا اب یہ کیس جو ہے ڈیپلائیمنٹ پہ ہوگا اب ان کی ایک پرمننٹ پوزیشن ہوگی اور ایک ڈیپلائیمنٹ کی پوزیشن ہوگی کہ رینجرز سٹیشن ہوں گے فور اپریشن پہلے اٹ کال تھے جب حکومت پنجاب بلواتی تھی اچھا پھر اب اس میں کانسٹیٹویشنل پرویزن انوک ہوگی اس کے مطابق ان کے پاس سرچ انٹسیجر کے اختیارات بھی ہوں گے تو مور اور لیس اب یہ جو امپاورمنٹ ہے یہ ذرا براؤڈ ہوگی اور اب خبر ہے سیون دھماکے سے متعلق جس کی تحقیقات چمن تک جا پانچی ہیں خود کو شملہ آور کو افغانستان سے لانے والے افراد کو چمن بورڈر کراسٹنگ کی فوٹیج میں تلاش کیا جا رہا ہے اس دھماکے میں استعمال بارود کی شناخت کے لیے نمونے ایف آئی اے کے حوالے بھی کر دیے گئے ہیں سیون خودکش حملے کی تحقیقات کرنے والے ذمہ داران کو یقین ہو چلا ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں ہونے والی دہشتگردی کے حالیہ واقعات کے تانبانے افغانستان سے ملتے ہیں سیون خودکش حملے کی تحقیقات میں ایف آئی اے کی مدد سے تفتیشکار حملہ آوروں کے روٹ کا تائین کر رہے ہیں لال شہباز کلندر کی درگاہ پر حملہ کرنے والے خودکش بمبار کی فوٹیج چمن بورڈر کروسنگ کو فراہم کر دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی فوٹیج کے ذریعے یہ بتا سکیں کہ خودکش حملہ آور کب اور کس کے ساتھ پاکستان پہنچا تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچستان بلاول شاہ نورانی اور سیون دھماکے میں غیر معمولی مماثلت ہے اور شبہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی گروہ کی کارروائیاں ہیں سیون دھماکے کی جائے وقوہ سے ملنے والے بارود کے اجزاء کو شراخت کے لیے اسلام آباد بھیج دیا گیا ہے اس کے ساتھ سیون حملے کے ایک مبینہ سہولتکار حفیظ پندرانی کی بھی تلاش جاری ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ بلوچستان میں کہیں روپوش ہے آج نیوز کو ملنے والی اطلاعات کی مطابق اغوانستان میں موجود عبداللہ بروہی افغانستان سے خودکش بمبار بلوچستان کے راستے پاکستان بھیجتا ہے جبکہ مولوی نصیر نامی شخص ان خودکش بمباروں کو محفوظ مقام فراہم کرتا ہے سندھ لانے اور دیگر سعودیات فراہم کرتا ہے تحقیقاتی اداروں کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تفتیش کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جا سکتا ہے بڑی خبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رہنما اور رکنے قومی اسمبلی نبیل گبول سے متعلق جنہوں نے واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے یہ اعلان شریک چیرمن آصف علی زرداری سے ملاقات کے بات کیا ہے اسی بارے میں مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے امین شاہ سے بات کریں گے امین بتائیے گا ایک بار پھر نبیل گبول شامل ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی میں جی پاکستان پیپلز پارٹی سے اختلافات کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دوہزار پیرہ میں خیر بات کہہ کر متحدہ قومی مومنٹ میں وہ شامل ہوئے تھے اور متحدہ قومی مومنٹ نے انہیں اپنی سب سے اہم قومی اسمبلی کی نشست ہے انہیں دو سو چیالیس عزیز آباد سے دوہزار پیرہ کے انتخابات میں پارٹی تکٹ جاری کیا تھا جہاں سے وہ بھاری ایک سریعت سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے دو برستر ایم کیم میں شامل رہنے کے بعد ان کے وہاں بھی اختلافات پیدا ہوئے اور وہ پھر کدارہ کش ہو گئے ایک سال سے تقریبا وہ کسی پارٹی میں نہیں تھے لیکن ان کے مسلمی قدوم تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے قیادت سے رابطے پسے پردہ جاری تھے آج انہوں نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور دوبارہ ان کی قیادت پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا بلاول ہاؤس میں اور پھر پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت کا اعلان کیا ہے ان کی شمولیت کے اعلان کے ساتھ ہی اس وقت بلیاری میں جشن کی تیارییں کی جارہی ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد بلیاری میں نبیل گبول کی شمولیت کے خیر مقدم کے لیے ایک جشن جو ہے وہ منقض ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے نبیل گبول پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں سابق ایم اے نبیل گبول نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور اس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا بہت شکریہ امین شاہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اب آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ میں پینامہ مقدمے کی سمات جواب الجواب کے ہتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے ایٹرنی جنرل نے ہدیبیا مقدمے کو ماضی کا بند باب جبکہ شریف خاندان کے اساسوں کی تحقیقات کو صرف سیشن کورٹ کے ٹرائل جتنا اہم قرار دیا عدالت نے وزیراعظم کے معاملے میں فیصلے کی بجائے ڈیکلیریشن دینے کے امکان کا اشارہ بھی دے دیا ہے سپریم کورٹ کے پانامہ مقدمے میں ایٹرنی جنرل اشتر اصاف نے بتا اور عدالتی معاون دلائل میں کہا کہ ہدیبیا کیس کو پانامہ سے الگ رکھا جائے عدیبیا مقدمے پر کوئی بھی اپیل کر سکتا تھا اب مولت نہیں رہی سپریم کورٹ اپیل کا حکم نہ دے کیونکہ زیر سماعت معاملہ آرٹیکل ایک سو چراسی کے تحت صرف عوامی مفاد کا ہے عدیبیا کیس میں نواز شریف کا معاملہ بطور وزیراعظم نہیں بطور رکنے اسمبلی کا ہے اس پر نائل ہی ریفرنس بن سکتا ہے جسٹس حضرت سعید شیخ نے کہا کہ عدیبیا کیس میں الزامات غلط تھے تو کیوں قطرہ رہے ہیں نیب نے تو وزیراعظم کے خلاف تفتیش کا پہلو زمین کے چھے فٹ نیچے دفن کر دیا ہے عدالت نے اٹارنی جنل کو کہا کہ کیس کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے سوال یہ ہے کہ یہ عدالت کہاں تک جا سکتی ہے اور کہاں تک نہیں پہلے بھی ایک وزیراعظم کو گھر بھیجا گیا تھا اٹارنی جنل نے کہا کہ کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی پر فوجداری مقدمہ بنتا ہے اس کا ٹرائل سیشن جج کر سکتا ہے بینچ کے سربراہ جسٹس آسف سعید خوسا نے کہا کہ کیس کو سیشن جج کو بھیجا تو پھر کون شہادتیں لائے گا سپریم پورٹ نے ڈیکلریشن دے دیا تو پھر تفتیش کے لیے کیا رہ جائے گا جالی ڈگری مقدمات میں بھی ڈیکلریشن کے بعد ٹرائل ہوا تھا جسٹس ایجاز افضل نے بھی چیرمن نیپ کے حوالے سے شیر کا وہ مصرہ دور آیا وہ بھی کمبخت تیرا چاہنے والا نکلا اٹارنی جنرل نے دلائل مکمل کیے تو تحریک انصاف کے وکیل نئیم بخاری نے جوابی دلائل دیے انہوں نے وزیراعظم کی تقریر کو حسن اور حسین نواز کے دلائل پر ترجیح دینے کی درخواست کی بعد میں سمات ملتوی کر دی گئی فیصل رزا خان آج نیوز اسلامباد پاناما مقدمے میں سپریم کورٹ کی سمات آج حتمی مرحلے میں داخل ہوئی تو وہاں صحافیوں کے حکومتی وزراء سے ہونے والے ایک تنازے نے عدالتی احاطے کے باہر بیان بازی کا میدان ٹھنڈا کر دیا روایتی حریف پہلے جیسے انداز میں ایک دوسرے پر گرج برس نہیں سکے اور الزام تراشی محدود رہی کس نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں صرف ایک کام کرنا تھا کہ آپ وہ بتا دیں ملکیت کی بینیفیشری اونر یہ دو کمپنیز کا کون ہے یہ صرف ملکیت ہمیں دکھا دیتے ہیں الٹا یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ثبوت ان کے لیے لے کے آئیں ہم ثبوت کدھ سے لے کے آئیں ثبوت تو آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کو دی فیم کرنے کی کوئی سادش کامیاب نہیں ہوگی ہم داغدار ہو کے دو ہزار اٹھارا کے الیکشن میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ ان کا خلاصہ یہی ہے جو یہ بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا جورسٹکشن نہیں ہے کہ اس کیس کو سنیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس کوئی تاثل دار سنیں اور تاثل دار بھی لاہور کا ہو ہمارا میڈیا ٹرائل عمران خان کرتے ہیں سراج الحق صاحب کرتے ہیں شیخ حرشید صاحب کرتے ہیں اور باقی رو کرتے ہیں ہم پینامہ کا مقدمہ عوام کی عدالت میں لڑیں گے اور اب بات کریں گے سپریم کورٹ کے باہر ہونے والی ہنگام آرائی کی سپریم کورٹ میں وفاقی وزیر مملکت انوش رحمان کی جانب سے موبائل چھین نے اور اس سے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بعد صحافیوں نے لیگی رہنماؤں کو گھیرے میں لے لیا نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی پانامہ کیس کی سماعت کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنماؤں میڈیا سے بات کرنے آئے تو فضان ناروں سے گونج اٹھی صحافیوں کا کہنا تھا کہ وزیر مملکت انوش رحمان نے صحافی آزم گل کا موبائل چھین کر اس میں سے ریکارڈنگ ضائع کی اور دھمکیاں بھی دی موبائل دلوانے کے حوالے سے بالکل یقیناً آپ نے کردار اضا کیا لیکن میڈم کی جانب سے جو دھمکیاں دی جارہی تھی بارہاں حراسہ کیا جا رہا تھا کہ آپ کو میں ایف آئیے بلانوں کی فوراں آپ کو پبند تلاصل کروا دوں گی خواجہ سعاد رفیق وضاحت پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے یار مجھے بات پوری کرنے دیں آپ یہ بہت نام مناسب ہے میرا نام سعاد رفیق ہے انوشہ رحمان نہیں ہے مجھے بات کرنے کی اجازت دیں انوشہ رحمان کے منصر نامی سے غائب ہونے پر صحافی انہیں شدید نعرے بازی کی خواجہ سعاد رفیق کا کہنا تھا کہ یہ عمل درست نہیں انوشہ سے موبائل صحافی کو واپس دلوایا تھا کسی شخص کو وہ وزیر ہے وہ ام این اے وہ سینیٹر ہے یا ایون جنرلسٹ ہے یا کوئی اور ہے اسے کسی سے کوئی چیز چھیننے کا رائٹ نہیں ہے صحافیوں کی مسلسل نعرے بازی پر صاد رفیق چراغ پا بھی ہو گئے اور الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کے کارکن بھی اعتجاج میں شریک ہے بازی سعاد رفیق کا کہنا تھا کہ انوشہ رحمان مافی مانگ لیں گی تارک فضل صاحب انوشہ رحمان صاحبہ کو بھی کہیں گے وہ ماری بہن ہے چھوٹی کہ وہ ان کو کال کر کے تو ان سے وہ ان کی دل جوئی کریں ماذرت کریں ان سے تاہم صحافی اسی وقت انوشہ رحمان سے مافی مانگنے کا مطالبہ کرتے رہے وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے معاملے کا حل پیش کیا صحافیوں کی جانب سے یہ بات مسترد کر دی گئی آخر میں معاملہ حل کرائے بغیر لیگی رہنما چلتے بنے وزیر مملکت انوشہ رحمان نے سپریم کورٹ میں صحافی کے ساتھ پیش آنے والے اپنے واقعے کو سماجی اقدار کے منافی قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے لیکن لوگوں کی پرائیویسی متاثر نہیں ہونی چاہیے شخص چھپ چھپ کے اپنے فون کو غلط استعمال کر کے ایک غیر اخلاقی حرکت کر کے ایک فلم بناتا ہے تو کیا یہ مناسب بات ہے اور اب ذکر کریں گے وزیراعظم نواز شریف کا جو ترکی کے تین روزہ دورے پر انکرہ پہنچ چکے ہیں ترک صدد طیب اردوان وزیراعظم اور ان کے اہل خانہ کے عزاز میں آج اشاہیہ دیں گے مزید ڈیٹیلز ہم لیں گے ہمارے ساتھ آج نیوز کی انکر پرسن منیز جہنگیر موجود ہیں منیزے ہمارے دیکھنے والوں کو آگاہ کیجئے گا کہ وزیراعظم کی کیا مصروفیات رہیں گی یہاں رابطہ ہمارا منکتہ ہوا ہے کوشش کریں گے کہ ہماری جو انکر پرسن منیز جہنگیر موجود ہیں سترکی میں ان سے ڈیٹیل لے پائیں وزیراعظم کے انکرہ میں کیا مصروفیات رہیں گی لیکن ہم تک ابھی جو اطلاعات پہنچی ہیں ان کے مطابق آج پاکستان کے وزیراعظم اور ان کے اہل خانہ کے اعزاز میں اشاہیہ دیا جائے گا ترک صدر طیب اردوان کے جانب سے اور یہ وزیراعظم کا تین روزہ دورہ ہوگا جس پر مختلف معاملات جو ہیں وزیر بحث آئیں گے زیر غور آئیں گے استقبال کیا گیا وزیراعظم کا یہاں پر کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم کے اہلیہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور پورا ایک وفت بھی ہے وزیراعظم کا جو وزیراعظم کے ساتھ یہاں تین روزہ دورے پر پہنچا ہے انکرہ پہنچ چکے ہیں وزیراعظم یہاں آج انہیں اشاہیہ دیا جائے گا اور یہ اشاہیہ دیا جائے گا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے اور اب بات کریں گے تنگی کے چہری پر خودکوش حملہ آوروں کی جن کے تصاویر آج نیوز نے حاصل کر لی ہیں یہ تصاویر حملے سے صرف ایک منٹ قبل نادرہ آفیس کی گیٹ پر لگے کیمرے سے لی گئی ہیں چار صدرہ کچہری حملہ آوروں کی تصاویر آج نیوز کو موصول ہو گئی جو نادرہ آفیس کے مین گیٹ پر لگے کیمرے سے لی گئی ہیں تصاویر میں دو دہشتگرد نظر آ رہے ہیں انہوں نے شلوار کمیز پہننے کے ساتھ اپنے اوپر چادر ڈال رکھی ہے حملہ آوروں کی عمریں سولہ سے اٹھارہ سال کے درمیان نظر آ رہی ہیں دونوں دہشتگردوں نے پولس ناکے سے بچنے کے لیے کھیتوں کا راستہ اختیار کیا اور پھر سڑک پر آئے حملہ آور کارروائی سے صرف ایک منٹ پہلے نادرہ آفیس کے سامنے سے گزرے اور تیز قدموں سے کچہری گیٹ تک پہنچے جہاں پر انہوں نے پولس پر حملہ کیا اور بالاخر مارے گئے